دو ہزار چودہ میں میں نے سٹارٹ کیا تھا اور پرپر جس کو مطلب کہتے ہیں لانچ کیا تھا خود کو دو ہزار سولہ میں سولہ ہزار پانچ سو کچھ روپے تھے آج الحمدللہ لاکھوں میں ہیں میں آج کل میرے خیال میں اگر پاکستان کی بات کروں تو بزنس ہر بزنس ہے میرے خیال میں اگر سب سے زیادہ انکم ہے یا جوب کہہ لیں یا کوئی عہدہ کہہ لیں میرے خیال میں سرشل میڈیا سے کوئی قابلہ نہیں کر سکتا انہوں نے میری فارچن اس کو بنا کر لوگوں میں اس کو اناؤنس کر دیا کہ بہن جی شہزاد کی ڈیتھ ہو گئی ابو جان پہلے تو حیرت نگیز ہوئی گاڑی اس کو کس نے دے دی اور سیکنڈ جب میں انہوں کو یہ بات ہے کہ یہ گاڑی اپنی ہے پہلے تو چند منٹ انہوں نے چند سیکنڈ وہ شاکڈ ہو گئے کہ مطلب یہ ہوئی نہیں سکتا اگر ایک ویڈیو میری لاکھ پہ چلی جاتی ہے تو اس سے تقریباً مجھے ڈیٹھ سو دو سو ڈالر کی راؤنڈ آباؤٹ پھر ان کو بھی چس کا پڑھا مطلب مزہ آنے لگا کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے ویوز آ رہے ہیں تو جب انہوں نے شادی کرنی تو مجھے بتانا انہوں نے کہ فلان دن ہماری شادی ہے تو انہیں ضرور رہنا کہیں جانا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی موبائل ہو جس کا تھوڑا سا کیمرہ بہتر ہو جس سے مطلب دیکھنے والا سمجھ پائے اچھے سے دیکھ پائے سیکنڈ آپ کے اندر ٹیل ہے اگر آپ اس کے سٹارڈ کے ویلوگ دیکھ لیں مطلب میرے بلکہ تو یہ ویڈیو کی کیمرے سے ایسے بھاگا کرتا تھا جیسے آپ نے گاؤں میں کبھی دیکھا کوئے کوئی ایسے ہاتھ کریں یا بندوق دکھائیں تو کوئی ایسے تیتر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پڑھے لکھے سے بھی اس کی انکم زیادہ ہے بڑے پڑھے لکھوں سے زیادہ ہے میں وہ ہم ازگر رہا جانا ہوں جی ایم سے بھی زیادہ پیسے ہیں بلکل بلکل بس دور سے میں نے دیکھا بل آمونڈا بل آمونڈا اسے کرتا کرتا آیا تو اس میں نے بتایا بھی یا یہ انگریز ہے یا مطلب ہمیں لگا شکل سے انگریز یہ کیسے تباہر میں یہ چیز جج کیتی ہے انداز اللہ ہے کہ لاؤ میرے دی بنیس نسبت رین جیڑی نے زیادہ کامیاب ہے جنگ جنریشن ہے بہت ہوں پیارے سنگر ہیں میرے دوست جن پیسنگ عزیشان خان دوخلی میرے بھی دوست سے بڑا ہے مارش اللہ وہ میرے پیورٹ سنگر میرے خیال ہے اگر زندگی سکون نہیں گزارنی ہے موبائل ہک بیوی ہک گڑی ہک گھر ہک ایک چار پانچ چیز اینجنیر ہک گڑی ہانڈو موبائل دو میں ان الفاظوں نے ذیمہ دار کوئی نہیں آپ ذیمہ دار اسے نام میں سے خزر امر جل ہے اوہ نہیں آیا تو اڑی شادی دی کوئی مسلم مسلحی یا میسے الحمدللہ ران مرید بھی تھی جناب دی وڈکاست رشتے داریا میں تھوڑا چار آنے ہوں گا لوگ تب اچھے ہوتے ہیں جب آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے میں اکثر ایک محور اپنے چینل دے ویادہ ہونا میرا سرائی کی ویلوگنگ دیہات دا اچھا چینل ہے اگر تو ساں شہر دی اکثر زندگی ریکھنی ہوئے تاوال اوہ حسنیان بھائی دے چینل دے ہوتے اور اپڈیٹیڈ زندگی ماشاءاللہ بیلا مندہ یہ نام کہہ رہیتا ہے کیوں رکھے آئے اسلام علیکم جی حافظ احمد پورکست پر خوش آمدید اور تھم نیل اور نام آپ نے دیکھ لی ہے سرائی کی ویلوگنگ کا سب سے بڑا نام آج ہمارے آفیس میں ہم ویسے بھی ہمارے دوست ہیں اور اب یہ شادی شدہ بھی ہو چکے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے ایک اپشپ ہوگی ویلوگنگ کے حوالے سے ہوگی کب شروع کی کیسے شروع کی پہلے پیسے کب آئے اب کتنے پیسے کم آتے ہیں کون کون سے گاڑیاں رکھتے ہیں کیا کیسے اسلہ چلتا ہے کس کس سے لڑائی رہتی ہے اور کس سے دوستی رہتی ہے سارے ایک اپشپ ہوگی میرے ساتھ موجود ہیں محمد شہزاد ویلہ مونڈا کیا حال چالنس ہے چکچا کو الحمدللہ تساہ سناو اللہ دیرحمت میں آکے تھوڑا شروع چیز سرائکی ٹاچ بھی تھی ہونے نا نا صحیح ہے اپیا کیونکہ ایک سر میڈی آرڈینس جڑی ہے نا تقریبا سرائکی جا جا ایس وجہ دولو نا اور سے بڑی آسانی تھی بلکل بڑی مہربانی سے تو صلح ہو رہا ہے میرے خیال ہے تا میری خوش قسمتی اور میرا گوڑ لکے پیا کہ میں کوئی موقع ملے جناب دی پورڈکاست دے مہربانی اردو میں تھوڑا سا سٹارٹ لیتے ہیں ضرور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ بیسیکلی کہاں سے ویلونگ کرتے ہیں تعلیم کہاں تک حاصل کی پھر ویلونگن پر بعد میں آئیں گے بیسیکلی میں ہمارا شہر چوکموند چھوٹا سا شہر ہے اب ماشاءاللہ بڑا شہر بن ہے اس سے تھوڑے سال پہلے کسبہ ہوا کرتا چھوٹا سا کسبہ اس کے گاؤں سے ہوں اور میری تعلیم جو ہے نا میں نے فے تک کی ہوئی ہے آگے نہیں پڑے پھر آگے پھر اسی ویلونگنگ میں اور اسی سوشل میڈے میں آ گیا تو پھر میں نے چھوڑ دی اچھا کب آپ نے شروع کی تھی ویلونگنگ پہلی ویڈیو کب بنائی دوہزار چودہ میں میں نے سٹارڈ کیا تھا چک ہے اور پرپر جس کو مطلب کہتے ہیں نا لانچ کیا تھا خود کو دوہزار سولہ میں دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ تک میں سیکھتا رہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہے کیا چیز اور بس مجھے ویڈیو کا شوق ہوا کرتا تھا بس تب اصل میں ہمارے یہاں پاکستان میں یوٹیوب بین ہوا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا جی جی بالکل اپنے لوگ چلا لیتے تھے ہاں ایسے ہی ہے لیکن اس طرح مجھے اتنا نالج نہیں ہوا کرتا تھا نا ویپین کا پتا ہوتا تھا نہ ہی کچھ سمجھانے والا ہوتا تھا بس وہ بیک گرونڈ ذرا ایریے سے ہوتا تھا نا میں بیک ورڈ ڈی اس وجہ سے پھر مجھے کوئی بتاتا بھی نہیں تھا تو پھر میں ایسے دو سال میں نے ایسے بنا بنایا کہ کبھی ڈیلیٹ کر دی کہ بھی کس طرح دوہزار سولہ میں مجھے پراپر پتا چلا کہ یہ پلیٹ فارم ہے ان پر اپلوڈنگ کروں گا تو مجھے لوگ دیکھیں گے تب مجھے یہ نہیں پتا ہوا کرتا تھا کہ یہاں سے بھی کمائی ہوگی یا انکم ہوگی بس یہ مجھے شوق لوگ دیکھیں گے اور میری وہ کار کردگی بتائیں گے کہ یار آپ نے کیسا کام کیا اچھا آپ نے پیسو کی لینے شروع کیا پہلے پیسے کم آئے تھے فرسٹ انکم جو میری تقریبا مجھے یار پڑتا ہے دوہزار سترہ میں غالبا آئی تھی فرسٹ انکم میری اور کتنی تھی وہ سولہ ہزار پانچ سو کچھ روپے تھے اچھا پر کیا فیلنگ سے آج الحمدللہ لاکھوں میں ہیں لیکن وہ جو فرسٹ سولہ ہزار تھی نا وہ خوشی آج کی مطلب میں دس لاکھوں بیس لاکھوں جتنی ہو اس سے کم ہیں مطلب وہ خوشی جنا وہ خوشی جنا وہ خوشی جنا بس وہ والا مزہ کمال کا تھا اور گھر والوں کو آپ نے پہلی دفعہ کم بتایا کہ میں پیسے کمال شروع ہو گیا میں نے فرس ٹائم گھر والوں کو یہ فرس ٹائم بتایا تھا دوہزار اٹھرہ میں جب میں اپنے انکم سے بزنس سٹارٹ کر رہا تھا میں دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار سترہ گھر والوں کو یہ نہیں تھا بتایا کہ میں اس سے انکم بھی لے رہا ہوں یا اس سے کمائی بھی کر رہا ہوں میرے والدین لوگ باہر سے آکے کہتے تھے کہ یہ انکم بھی کر رہا ہے یہاں سے پیسے کمال رہا ہے لیکن وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو پتک ویڈیو دیتی ہے میری فیملی بھی گاؤں سے تھی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ویڈیو سے کون پیسے دیتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں بس اس طرح میں نے ان کو سرپرائز دیا تھا جب میں نے اپنا بزنس اپنا سٹارٹ کیا تھا تو تب ما شاءاللہ بڑے چونک سے گیا تھے ما شاءاللہ کیا بزنس شروع کیا تھا میں نے غلہ منڈی میں آرد کا بزنس سٹارٹ کیا تھا اور میں چل رہے ہیں جی جی الحمدللہ اور دو ہزار چودہ میں 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 نے جب سوشل میڈیا سٹارٹ کیا تھا تب میں نے وہ وہاں پر بزنس مطلب کام سیکھنا سٹارٹ کیا میں نے اکاونٹڈ میں نے وہاں پر کام سیکھا تھا دو ہزار سولہ تک دو ہزار سولہ سے میں نے میری وہاں پر فسٹ ٹیلی مطلب میری سٹارٹ کی تھی پچیس اور انہیں تنخاب میری رکھی تھی تو وہ دو ہزار سترہ تک انہوں نے پچیس سو ہی مجھے دی اور دو ہزار سترہ سے اٹھرہ پچ پنسو اور پھر تقریباً دو ہزار اٹھرہ دو ہزار اٹھرہ کے راؤنڈ باؤٹ تھی انہوں نے پچھتر سو کی تھی میری اور تقریباً دو ہزار اٹھرہ کا سٹارٹ تھا غالباً جب میں نے وہ بزنس چھوڑا جوب چھوڑی اور میں نے اپنا بزنس چار کیا اور ابھی وہ بزنس آپ پروپر کر رہے ہیں خود ٹائم دیتے ہیں میں خود نہیں جاتا وہاں پر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میں تو یہ سوشل میڈیا کو فول ٹائم جوب سمجھتا ہوں وہاں پر میرا ایک ملازم ہوتا ہے اور میرے والد ساتھ جا کے اس کے وہ سمالتے ہیں کیا کروار ہے وہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو اجناس ہوتی نا گندم جو کپاس ہمارے وہاں ایریے میں یہ ہوتی ہے اس کی خرید آف روخت ہوتی ہے وہاں لوگ لاتے ہیں ان کو ہم پرچیز کرتے ہیں پھر آگے بیچ لیتے ہیں اس پر سے کتنے پیسے بن جاتے ہیں الحمدللہ وہاں پر مطلب ویسے بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں اتنا بزنس کا تو دور رہ نہیں ہے جو سچویشن ہے آپ کو بھی پتا ہے تو بس یہ کہ گھر کا نظام اچھا صحیح ٹھیک تھا زیرہ سوشل میڈیا سے بہت کم ہوں گے وہ تو سوشل میڈیا تو میں کہتا ہوں آج کل میرے خیال میں پاکستان کی بات کروں تو بزنس ہر بزنس سے میرے خیال میں اگر سب سے زیادہ انکم ہے یا جوب کہれる یا کوئی آہدہ کہلے میرے خیال میں سوشل میڈیا سے کوئی کابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی کابلہ نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے اور کون کے اسے پلیٹفارم ہے آپ کا یوٹیوب کے علاوہ جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں یوٹیوب فیس بک اور ٹک ٹوک اور انسٹا انچال فیک اکاؤنٹ سے کتنے تنگ ہیں آپ لوگ بنا کے آپ کی ویڈیو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں فیک اکاؤنٹ کی تو بات ہی نہ کریں مطلب بس لوگ کچھ ہوتے ہیں پوزیٹیو ویڈیو تو چلو ڈالتے ہیں ان سے ہم تنگ نہیں ہوتے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے فیلم کے لیے نیگٹیو ویڈیو جیسے کہ ابھی ریسینٹلی تھوڑے دن پہلے میری وائرل ہوئی رہی تھی کہ میں نے وہ فورچونر لیا تو کسی کے بلیک فورچونر کا ایکسیڈن ہوا تھا نا شاید انہوں نے میری فورچونر اس کو بنا کر لوگوں میں اس کو آناؤنس کر دیا کہ بہاں جی شہزاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور شہزاد کی یہ مطلب ویڈیو انہوں نے فیک بنا کرنا وہ مارے بڑے پیارے دوستے شرافت بلوچ جن کا ذکر کر رہے ہیں میرے کل انہی کی تھی یہ مجھے کنفارم نہیں ہو فورچونر کس کی تھی لیکن انہوں نے میرے ساتھ اس کو بنایا ہوا تھا ریلیٹ کیا ہوا تھا کہ اسی کی فورچونر ایسی ویڈیو سے تنگ ہوتے ہیں اگر پوزیٹیو ڈالتے ہیں چلو پھر ہم یہ تنگ نہیں ہوتے کہتے ہیں چلو چلا رہا ہے چلا تا رہا ہے اور جو لوگ آپ کی ہی ویڈیوز اٹھا کے ڈال دیتے ہیں یوٹیو پہ تو چلیں آسان ہے لیکن لوگوں کو پتا چل جائے گا جن کو پتا ہے ان کو پتا بھی ہے وہ جا کے ٹک ٹاک سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس فورمیٹ کو جا کے انسٹا پہ لگائیں گے پھر انسٹا سے ڈاؤنلوڈ کریں گے پھر جا کے فیس بوک پہ لگائیں گے اس پہ بھی سٹائک ڈال جاتی ہے لیکن وہ پھر کافی مشکل بڑا ٹسنیکل بندہ ہو تو پھر ڈال جاتی ہے لیکن میں دے سکتا ہوں لیکن میں کبھی جو پوزیٹیو کریٹر ہوتے ہیں جو اچھی ویڈیوز جاتے ہیں جن کو کوپی پہ اپنے ویوز کے لئے لگائے ہوتا ہے ان کو میں کبھی سٹائک نہیں دیتا ہوں تب مجھے پرابلم ہوتے ہیں جب وہ نیگٹیو یا میری کچھ فیملی کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ نیگٹیو جس طرح میں نے آپ کو پچھلی مثال دیا کہ انہیں ویوز کے لئے جناب مجھے مار ہی ڈالا تو مطلب اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ پھر ڈسٹرب کرتے ہیں ہمیں بھی ہماری فیملی کو بندہ کا جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں بلکت ابھی ریفلیکتیں بسے بنا لیتے ہیں میں نے پچھلے ابھی میرا ایک انٹرویو ہوا تھا اردو پوائنٹ پر تو میں نے اس میں بڑا ایسے پارٹے خامن کے بتا دیا تھا تو چند دنوں کے بعد مجھے نوٹس ٹارڈ ہو گئے تھے اس پہ تو نوٹس نہیں ہو سکتا جو باہر سے انکم آتی ہے آپ فائلر ہیں کے نون فائلر ہیں فائلر ہیں تو 1% پہلے ٹیکس کٹتے ہیں آپ کو پتا ہے نیا ٹیکس کٹ کے پیمنٹ اکاؤنٹ میں آتی ہے لیکن تب مجھے اتنا نالج نہیں تھا اور تب مجھے ایف بی آر والوں نے ایک دفعہ نا مجھے وہ مطلب مجھے صحیح ٹھیک تھاک میں نے پھر مجھے جا کے پتا چلا ہے وہ آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا ہوگا مطلب ان کو پتا ہو گئے اس بات کہ اس بندے کو پتا نہیں ہے ورنہ پتا ہو تو آپ سپلے مجھے باہر میں پتا چلا کہ اس کا ساری ٹیل ہمارے پاس آلریڈی اپرووڈ ہوتی ہیں کہہ لیں کہ ٹیکس کٹ کے آتا ہے باہر سے انکم آری تو ملک کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ڈالر باہر سے آ رہے ہیں مجھے پتا نہیں تھا لیکن میں کافی حد تک پریشان ہوا تھا کچھ پیسے دیئے پھر اپنے کسی کو یہ میں آپ کا آف کیمرہ بتاؤں گا پھر سارے سمجھ گئے ٹھکی شکیل گیا گیا چلو خیر ہے اس طرح ہوتا ہے اب آپ کو پتا چل گیا اب کوئی اور آپ کے پاس آگا تو آپ کو پتا ہوگا طریقہ کار کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی کمپلین بھی کیسے کرنی کہتے ہیں میں آپ کی بات کات رہوں ماذب کے ساتھ جب تک بندہ گرتا نہیں اس کو اٹھنے کا طریقہ نہیں آتا بلکل یہ چلے اچھا ہے تو بیسے رفلی کونسی گاڑی ایک گاڑی تو خرید لے باؤں گا چھوٹی گاڑی تو آرام سے الحمدللہ چھوٹی بنا لے آو چلو پھر دھوڑی سی بڑی بھی کر لیں بڑی انشاءاللہ پاک دے گا تو پہلی گاڑی آپ نے کب خریدے اور ہمارے گاؤں دے ہاتھ میں گاڑی ہونا بڑی بات ہوتی ہے پہلی گاڑی بھی میں نے 2018 تھا مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے چینل پہ شاید وہ ویلوگ پڑھا ہوگا مجھے ڈیٹ دیکھنی پڑے گی 2018 یا انیس تھا میں نے مہران لے تھی اچھا جی وہاں پہ ہمارے گاڑیاں ہوتی تو تھیں گینے چونے گھروں میں ایسے یہ اور میں ویسے جو نا بیسیکلی میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا اور ہمارے گھر تو گاڑی تو ایک بڑی بات تھی اور گھر والوں کو کیا فیلنگ تھا جب گھر پہ گاڑی جب میں گاڑی لے کے آیا تھا تو میں گھر بتا کے نہیں تھا گیا مجھے سرپائز دینے کا بڑا شوک ہوتا ہے خاص طور پر اپنی فیملی کو اپنے ابو امی کو تو میں نے جب گاڑی لے تھا نا گھر تو ابو کو مطلب پہلے لگا کہ پہلے میں چلاتے نہیں تھا نا اسی دن ہی لی اور اسی دن چلا کے لیا ابو جان پہلے تو ایک حیرت نگیز ہوئے نا مطلب گاڑی اس کو کس نے دے دی اور سیکنڈ جب میں نے ان کو یہ بتا ہے نا یہ گاڑی اپنی ہے پہلے تو چند منٹ انہوں نے چند سیکنڈ وہ شوکڈ ہو گئے کہ مطلب یہ ہوئی نہیں سکتا پھر جب انہوں نے اعتماد آیا نا تو مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا بیان نہیں کر سکتا وہ ان کی فیس ریکشن جو تھے وہ میں ابھی آنکھیں بند کرتا ہوں مطلب فیل کرتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں اپنے ابو جان کے وہ ریکشن تو خیر وہ بڑے کمال کے ریکشن سے بلکہ وہ ریکشن میں نے کیمرے کے آنکھ سے قید کیے ہوئے میرے ویلوگ ایک فرسٹ کار والا پڑا ہے میرے چانل پر اس میں مطلب میرے ابو جان کے فرسٹ ایکشن موجود ہے وہ بڑے کمال کے تھے اور اب کونسی گاڑی ہے آپ کے فرس میرے پاس دو گاڑی ہیں ایک فور چونر ہے اور ایک آلٹو ہے اور ایک تھرڈ میرے پاس سیویک بھی ہے لیکن اس کو میں فارس سیل پہ لگایا وہ اس کو فیلال اس لئے دو گن رہا ہوں اچھا یہ بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی یہ کیا مطلب آس پاس اصل میں یہ ہے کہ جب میں گاؤں میں کرتا ہوں تو وہاں پر چھوٹی گاڑی کا ہی صحیح چلتے کیونکہ وہاں پر اپنے محول میرے خیال میں آپ کا اور ہمارا محول لیٹے بھی ایک جیسا ہے تو وہاں پر تھوڑے رسٹے اور جھاڑیاں درخت ہوئے رہا تو وہاں پر چھوٹی گاڑی ایزلی چلی جاتی ہے تو میں اپنے ایریے میں چھوٹی ہی چلاتا ہوں جب میں لانگ روٹ پہ آتا ہوں جیسے کہ آج ہمارا آپ کے پاس آنا ہوئے تو اب میں بڑی پہ آیا ہوں فورج اونر پہ آیا ہوں ماشاءاللہ پہلی ویڈیو یارے کونسی وائرل ہوئی تھی پہلی میری ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی کم ہوئی تھی دوہزار سترہ تھا یا اٹھرہ اٹھرہ تھا میرے خیال میں تو وہ تھی رکشے والی پل سے ہمارے گاؤں کی نہر ہے نا تو اسے ایک چھوٹی سی لکڑی کی پل تھی ناکست تھی آپ کو پتہ پھر یہ پاکستانی ہمارے ماشاءاللہ کاری کر رہے ہیں نہر کی پل تھی نا وہ لکڑی کی وہ اتنی ناکست تھی وہ لگتا تھا کہ خالی بندہ اس کے اوپر جائے گا تو یہ ٹوٹ کے گر جائے گی نہر میں لیکن وہاں کے وہ میرے دوست تھے اٹھان بھائی تھے انہوں نے وہاں پر زیدل گئے ہوئی تھی لوڈ رکشہ لکڑیوں کا لوڈ تھا یہ جو نہیں لوڈر ہوتے چھوٹے تو انہوں نے کہا میں اس سے گزاروں گا تو ملکہ اس کے اوپر ہماری بیاس مبیار اور تقریباً دس منٹ کی میری ویڈیو تھی کہ یہاں سے نہیں گزرے گی اور لگتا بھی نہیں تھا اگر آپ ویڈیو آپ دیکھیں یا میرے اکثر ویور جو میرے ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گی تو وہ لگتا نہیں تھا کہ یہاں سے رکشہ گدرے گا لیکن آپ کو پتہ نا پتھان بات کے پکے ہوتے ہیں انہوں نے ویسا کر کے دیکھا ہے ایڈیٹنگ موی کرتے ہیں پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کو آپ دنیا کے جو مردی پچاس بندے ملکوں سے ایک بات سمجھا لیں اگر اس نے نہیں ماننی نا اس نے اس دن زد کیا کہ بھائی میں کر کے دکھاؤں گا تو بھائی پتھان نے کر کے دکھا ہے اچھا ہم مان گئے اس کی ڈرائیوی قوم نے سلوٹ کیا اور وہی میری ویڈیو وائرل ہو یہ پتھان دیسے بھی بڑی مہنتی قوم ہے زدی بھی مہنتی بھی میرے خیال میں پاکستان کے واحد یہ قوم ہے ویسے بھی ماشاءاللہ باقی بھی بہت اچھی قوم ہے لیکن پاکستان کی یہ واحد قوم ہے جو ہر ایریے میں آپ کو ہر شعبے میں ملے گی خاص اور پہ آپ ہوتلز لے لیں ٹھیک ہے کپڑے کا کاروبار لے لیں جوتے کا کاروبار ہر شعبے میں میں آپ کو پتھان ملے گا بہت آگے سے بڑھو بہت آگے ملے گا بہت آگے ملے گا پتھان آپ کو ماشاءاللہ ویسے تو میں آپ سے ایکسیکٹ انکم نہیں پوچھ رہا میکسیمم کسی ایک ویڈیو پر کتنی انکم ہوئی آپ کے ایک ویڈیو کی اب کچھ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں کچھ بلکل ڈاؤن چلی جاتے ہیں نارمل میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نارمل روٹین وائز ویڈیوز چلتی ہیں نا تو یوٹیوب کی آپ کو بتا رہا ہوں اگر ایک ویڈیو میری لاک پہ چلی جاتی ہے تو اس سے تقریباً مجھے ڈیٹھ سو دو سو ڈالر کی راؤنڈ آباؤٹ ٹھیک ہے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں اور جو آپ کی ویڈیوز ملینز میں گئی ہوئی ہیں کسی ایک ویڈیو کا یاد ہے کہ میکسیمم اماؤنٹ ایک ویڈیو پہ کتنے بنیا آپ کی ایک ویڈیو کی دوزار تین ہزار میں اتنا بریقی میں کبھی میں نے چیک نہیں کیا میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو بتاؤں گا میں اتنا بریقی کبھی میں اصل میری یادت ہے کہ میں منت کے انڈ پہ دیکھتا ہوں کہ میرے اس منت کے میرے ٹوٹل کتنے ڈالر میں یہ کبھی آپ کی ایک ویڈیو پہ میکسیمم جو ہے وہ پینتی سو چار ہزار ڈالر دنے ہوں گے کچھ ویڈیوز میں نے وہ دیکھتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہیں ماشاءاللہ اتنے تو ہیں راؤنڈ آباوٹ ہوں گے خود میں نے سپیشلی چیک نہیں کی ہوئی ابھی تک نا خود جو ملینز پلس میرے ویڈیوز ہیں ان پہ ہوں گے اچھا بہت ساری آپ کی ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی میں نے بھی دیکھی سارے لوگ دیکھتے ہیں جو آپ نے شادیاں دکھائی وہ گاؤں والوں کی جھگی والوں کی اور وہ پھر اتنی وائرل گئی کہ آپ نے بیک ٹو بیک اس پر ویڈیوز بنائی تو وہ آپ نے ویڈیوز ہے اس لئے بار بار ویڈیوز بنائی یا آپ کو ویسے ہی پسند تھا ان کا کلچر دیکھتے ہیں اصل میں جو فرسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی نا ان کے ساتھ وہ مجھے ویڈیوز کا لالا جتب نہیں تھا اس دوران مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز اس پہ آئیں گے زیادہ مجھے تب لگتا تھا کہ یہ محول کون دیکھے گا لیکن وہاں جو جھگی والے ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں جیسے کہ آپ گاؤں کے کلچر کو جانتے ہیں تو وہاں پر گاؤں والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی سلام دعوتی ہے جان پہچان ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ان کے بچے جو تھے ان کے جھگی والوں کے ہم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے تو ان کے ایک میرا دوست ان میں سے نا جھگی والوں میں سے اس کے ایک شادی تھی تو اس نے مجھے بولا یار آپ ہمارے ویڈیو بناو آپ اپنے وہ مطلب اشتداروں وغیروں کی بناتے ہو تو ہماری ویڈیو بناو تو جو ہے نا لوگ ہمیں دیکھیں گے ہمیں اچھا لگے گا یار ہمارے تو یہاں مطلب یہ کلچر کلچر ہوتا ہے کہ ہمارے میلز علیدہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کلچر ہے کہ میل فی میل اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی پرابلم تھا نہیں کیونکہ ویڈیو میں ظاہر اسی بات میں میل فی میل کو لگ نہیں کر پاؤں گا انہوں نے بولا نو پرابلم آپ جو ہے نا ویڈیو بناو بس ہمیں شوق ہے کہ ہماری شادی کی ویڈیو دنیا دیکھیں چھیک ہے میں نے کہا بنا لیتا ہوں جنا تو میں نے ویڈیو بنا لی رینڈم لیماروں کے ساتھ جیسے جیسے انجوائے کیا بس وہ آپ کو بتا ہے ویڈیو بیلوگنگ ویسی ساتھ ریکارڈ کرتا گیا تو خیر میں وہ میں نے اپلوڈ کی یوٹیوب چینل پر مارشل اتنی وائرل ہوئی لوگوں نے اتنا پسند کیونکہ وہ ڈیفرنٹ چیز تھی بلکل اور آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ چیز تو بہت آکے جاتی ہے تو وہ لوگوں کو بہت پسند ہے تو مجھے لگا کہ یہ تو بڑا کمال کی چیز ہے تو پھر ان کو بھی چسکا پڑا مطلب مزہ آنے لگا کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے ویوز آ رہے ہیں تو جب انہوں نے شادی کرنے تو مجھے بتانا انہوں نے کہ پھلان دن ہماری شادی ہے تو نے ضرور رہنا کہیں جانا نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے جب شادی ہوئی تو پھر میں بھی جا کر ریکارڈ کر لیتا ہوں تو اس وجہ سے ماشاءاللہ وہ پھر ویڈیوز پہ ویڈیوز بنتی چلے گئیں اس کے اوپر اور بڑی اچھی وہ آپ کی سیریز رہی جی الحمدللہ کافی سارے دیکھیں میرے میرے خیال میں پپلر ویڈیو میں وہ شاملز ہیں بلکل ہے صحیح تو پہ اگر آپ کے جائیں یوٹیوب پہ تو ویڈیوز پہ جائیں پپلر ویڈیو میں شامل ہیں بلکل ہے صحیح ویلوگنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں یہ میں نئے لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی فون ہی ہوگا اور اچھے گیجٹس ہوگی اچھا ایڈیڈنگا سسٹم ہوگا تب ہی شروع کر سکتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ کیسے لیا تھا اور جو نئے آنے والے ان کو کیا بتائیں گے کون کون سے گیجٹس میرے خیال میں ویلوگنگ کے لیے جسٹ ایک چیز ضروری ہے بلکہ دو چیزیں نمبر ایک آپ کے پاس کوئی موائل ہو جس کا تھوڑا سا کیمرہ بہتر ہو جس سے مطلب دیکھنے والا سمجھ پائے اچھے سے دیکھ پائے سیکنڈ آپ کے اندر ٹیلنگ بس اور کچھ گیجٹس نہیں چاہیے ہاں وہ بات کی بات ہے جب اللہ آپ کو دیتا ہے آپ مزید امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کو تو آپ کماتے چلے جائیں اور امپروو کرتے چلے جائیں گیجٹس لیتے چلے جائیں وہ تو ایک مطلب آپ اپنے کام کو نیکس لیول کا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کمپیٹیشن بڑھتا جا رہے ہیں جب میں نے سٹارڈ کی تر نمبر آدھر تب اتنا کمپیٹیشن نہیں ہوا کرتا کیونکہ فرسٹ ویلوگر پاکستان میں میں ہی تھا سرائیکی ویلوگر نہیں سرائیکی ویلوگر میرے مطلب مو سے غلط نکلائے پاکستان کا فرسٹ ویلوگر نہیں سرائیکی ویلوگر سرائیکی ویلوگر سرائیکی ویلوگر کے لیے ہاتھ ہے تو سرائیکی ویلوگر تب میں نے جب سٹارڈ کی کوئی کمپیٹیشن نہیں تھا بس میرے پاس جیسا موائل تھا بس میں نے سٹارڈ کی اور اپلوڈ کرتا کہ لوگوں کو مطلب سرائیکی نہیں تھا ملتا تو انہوں کو پسند آتی تھی اس لیے میرا یقین اسی کے اوپر ہے کہ بھائی موبائل ہے بس یہ ہے کہ اس کا کیمرہ ٹھیک تھا بس نارمل سا ہو ٹیلنٹ ہو آپ کی ڈیلی ویڈیوز ڈالیں ڈیلی ویڈیوز ڈالیں اور آپ کا تھوڑا سا لہجہ اور ویڈیوز میں پوزیٹیوٹی ہو لوگوں کو پسند آنے چاہیے وہ چیز میرے خیال میں بس اس کے بعد بھی روگیں چلو ابھی آپ کو اگر ہم دوزار سولہ سے بھی لگائیں تو پانچ اور تقریباً آٹھ نو سال ہو گئے ہیں ایسی یہ تک نو سالوں میں کتنی چھوٹیاں کی ہیں آپ شوق ہوا کرتا تھا کہ میں نے اپنا گھر اپگریڈ کرنا ہے اچھی گاڑی لینی ہے اور اچھا جو ہے نا اپنا رینسن بدلنا ہے تو تب شوق اتنا زیادہ اور دماغ پر اتنی جیس سوار ہوتی تھی کہ چھوٹی کر دیل ہی نہیں کرتا تھا تو اب الحمدلاللہ پاک نے ہر چیز عطا کر دی تو اب تھوڑا تھا ریلیکس ہو کے اب زندگی کوئی انجوائے بھی کرتا ہوں اور جب دل کرتا ہے چھوٹی بھی کر لیتا ہوں اور اب کیا کام کرتے ہیں آپ تو بس جب پیسے آتے ہیں تو کہاں پہ انلسٹ کرتے ہیں پروپرٹی میں کرتے ہیں یعنی پروپر سے مراد دکانوں پہ یا زمینیں وہ جب ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں بس زمین بناتے جاؤں میری جب سیلری آتی ہے سب سے پہلے تو میں اس کو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہوں فیملی کا کھانا فیملی کا جو اخرجات ہیں سب سے پہلے ان پر خرچ کرتا اس کے بعد جو میرے پر ایکسرا بن جاتی ہے سیونگ وغیرہ پہلے اس کو پھر میں اپنی گاڑیوں کے لئے کھٹا کرتا مجھے گاڑیوں کا بہت زیادہ شوک ہے تو میں اس کو گاڑی کے لئے سیونگ وغیرہ کرتا ہوں اور گیجٹس یہ الیکٹرونک موبائل وغیرہ ہوگئے یہ میں بڑے مجھے شوک ہے الیکٹرونک یا ٹکنالوجی کا یہ چیزیں میں بڑے شوک سے رکھتا ہوں تو فیلال تو میں نے گاڑیوں کے لئے ہی اکٹھے گئے لیکن فیوچر میں میرے والا صاحب کا جو خواہش ہے کہ ہم مزید اپنی پروپرٹی خریدیں گاؤں کی رکبہ جیسے وہ خریدیں فیوچر میرا وہ شوک ہے انشاءاللہ اور گھر تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا اللہ پاکہ ماشاءاللہ گاڑی اگلی کونسی ہے ٹارگٹ اس کے بعد کونسی لیں فیلال گاڑی کو میں نے لازٹ ابھی ٹارگٹ میرا فارچونر ہی تھا وہ پورا ہوگی اب میں نے فیلال فیوچر میں ابھی گاڑی نہیں لینی فیوچر میرا رکبہ آپ کو بتایا ابو جان کا حکم ہے تو وہ لینے ان کو لے کے دینے کہ بعد جو ہے نا میرے چھوٹے بھائی امیر کو جو ہے نا گاڑی وی ایٹ بہت پسند ہے اس کے بعد اس کو وی ایٹ کا شوق پورا گروہ ماشاءاللہ اچھا بلکہ آپ نے بھائی کا ذکر کیا یہی سے آ جاتے ہیں آپ نے دونوں بھائیوں کو رزوان کو بھی اور امیر کو بھی آپ نے لگا ہے ویلوگنز پر یا آپ کو دیکھتے چھوٹے بھائی رزوان جو ہے نا یہ اگر آپ اس کے سٹارڈ کے ویلوگ دیکھ لیں مطلب میرے بلکہ تو یہ ویڈیو کی کیمرہ سے ایسے بھاگا کرتا تھا جیسے آپ نے گاؤں میں کبھی دیکھا اور کوئے کو ایسے ہاتھ کریں یا بندوق دکھائیں تو کوئے ایسے تیتر ہو جاتے ہیں یہ اس طرح اس کو شاید لگتا تھا کہ کیمرہ سے گولی نکلتے ہیں جب اس کو کیمرہ اس کی طرح گھواتے تھے رزوان کی طرح تو میں نے اس کو محنت کی اس کو سمجھایا اور بڑا ورک کیا اس کے اوپر یہ میری طرح سٹیڈی میں تھوڑا نالائک ہوا کرتا تھا تو اس کو لڑکے سارے ہی آسے ہوتے ہیں ساروں کو نہ کہیں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں تقریبا ہاں تقریبا لگا لیں یعنی اگر ہم کمپیر کرنے لڑکیوں سے تو لڑکیاں ہمیسے ہمیسے ہر گر میں لڑکیاں نہیں لڑکیاں یہ آپ کے بعد دل کو آئیت ہے تو یہ تب الیکٹرونکس کا کام سیکھ رہا تھا میں نے اس کو بولا ہم نے بزنس یا کام بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ بندہ انکم وہاں سے جنرلیٹ کر سکے تو مجھے وہاں سے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ سوشل میڈیا کا بنسبت ورسز دوستوں کے زیادہ انکم اچھی ہے سوشل میڈیا کی تو میں اس کو بولا کہ آپ ادھر آجو اس نے بولا یہ تو مطلب میرے چھوٹے بھائی کو بڑا برا لگتا تھا یہ کام کیونکہ گاؤں کا کلچر میں یہ تھوڑا ویڈیو اور یہ چیزیں بڑی نیگٹیو لگتی ہیں آپ کو اس چیز کا مجھے آئیڈیا ہوگا کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پیچھے گاؤں سے ہیں جی جی تو گاؤں میں یہ چیزیں مطلب تھوڑی سی نیگٹیو سمجھی جاتی ہیں تو خیر اب تو شاہور آتا جا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ نہیں مانتا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سمجھایا اس کو بڑا بڑا ورک کیا تو اس کو میں لے کیا تو پھر اب ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ بلاغنگ پہ ہوتا ہے چھوٹا بھئی عمیر ابھی پڑ رہا ہے اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی سوشل میڈیا بھی لانچ کریں گے تو اپنا چینل ہے نہیں دونوں کے یا یوٹیوب چینل دونوں کے ہیں لیکن عمیر ابھی چھوٹیوں کی وجہ سے اس کو میں نے سٹاپ کروایا کہ آپ سٹاپنی کمپلیٹ کرو اس کے بعد ویسے عمیر کا بھی منیٹائز ہے چینل چینل منیٹائز ہے بلکہ اس کے اوپر تو میرے خیال میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ راؤنڈ آباؤٹ سبسکرائبر اور رزوان کے کتنے لاکھوں میں بن جاتے ہیں یعنی ہزاروں کے تو آگے ہے نا نی نی پیسے مہینے کے جی جی لاکھوں میں الحمدللہ اس کے بھی بن جاتے ہیں الحمدللہ یہ اچھا کام ہے لوگوں کو آنا چاہیے میرے خیال میں بہت جتنی ابھی رزوان چھوٹا بھائی چھوٹے بھائی رزوان کی تو سیمتھ کلاس میں اس نے چھوڑ دیا تھا اب اس کو آپ نہ پڑھا ہونے کے برابر ہی سمجھیں گے تو میرے خیال میں پڑھے لکھے سے بھی اس کی انکم زیادہ ہے ایسے ہی ہے بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے زیادہ ہے بلکل بلکل تو اس کا مطلب تو میں یہ دو چیزوں پر بلیو رکھتا ہوں یا پھر اپنا بزنس یا پھر سوشل میڈیا جاب مجھے پسند نہیں ہے ویسے میں یہ مطلب مقصد یہ نہیں کہ جاب کرنے والوں کو برا کر رہا ہوں مجھے ذاتی طور میں اپنی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر بندے کو آگے جانا ہے نا اوپر جانا ہے نا تو وہ بزنس اپنا بزنس بے شک چھوٹے سے سٹارٹ کر رہے بزنس اپنا مجھے وہ بڑا کمال لگتا ہے اگر اپنے خواب پورے کرنے تو کسی کا ملازم نہ رہے کیونکہ اگر آپ ملازم رہے تو پھر آپ کے حصے کے خواب کوئی اور پورا کریں زبردست بات بہت زبردست اچھا آپ نے جب شروع کی تھی بلوگنگ تب آپ کو یہ اندازہ تھا یا آپ کو پتا تھا کہ مجھے نون سرائکی لوگ بھی دیکھیں گے اور باہر کے لوگ بھی جن کو بچے ہیں وہ بریٹش بچے تو ان بچوں کو میں انگلینڈ میں رہا ہوں مجھے پتا ہے انگلینڈ میں رہنے والے جو بریٹش بہن زیادہ تر بچے ہیں ان کو اردو زبان تو بلکل نہیں آتی پنجابی تھوڑی بہت وہ بھی اس لیے کہ پنجابی کلچر ہوتا ہے ماں باپ گھر میں پنجابی بولتا ہے تو تھوڑی بہت سرائکی تو ایک سائیڈ پہ چھوڑ دیں لیکن وہ لوگ بھی دیکھنے لینگویج رہ جائے گی یہ ایک ہی پٹی ہے ایک ہی پٹی ہے چند ہمارے پاس ایریاز ہیں جو آپ کو دیکھ پائیں گے اور اس ٹائم اتنا مطلب موبائل عام نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا دوہزار ستنہ اٹھرہ میں یہ تو میرے خیال میں بیس کے بعد اب ان رائیڈ وہاں ہے نا وائرل مطلب وہ آپ گاؤں میں بھی دیا تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن تب جو اینا نہیں ہوا کرتا تب سرائکی بہت کم تھے سوشل میڈیا کے اوپر تو ویورز بھی ایسے صاحب لگا لے نا وہ بھی کم تھے تو پھر میں نے جو ہے نا کہ میں نے ان کو بولا یار مجھے سرائکی میں توڑا نا مزہ آتا ہے ورک کرنے میں نا لازمی نہیں کہ مجھے یہاں سے انکم جنیٹ ہو اور میں زیادہ مشہور ہوں مجھے وہ شوق نہیں ہے مجھے میں چاہتا ہوں کہ کام وہ کروں جس میں بے شکر کام انکم ہو لیکن مزہ آئے مجھے تھکو نہیں ٹویسٹ ہو میرا تو خیر اسی صاحب کو میں نے رکھ کے یہ سوچ کے ساتھ کام کرتا لیکن اب مجھے خود کو بھی یقیناً جیسے حسنین بھائی والی آپ نے بات بولی وہ اس کو اردو بھی نہیں تھی آتی بس دوسرے میں نے دیکھا بے لامونڈا بے لامونڈا اسے کرتا کرتا آیا تو حسنین بھائی نے بتا بھی یار یہ انگریز ہے یار مطلب ہمیں لگا شکل سے گیا انگریز یہ کیسے پھر تو میں نے اس کو بولا یار یہ بتاؤ میرے ویوبر انگلیس جیسے ٹوٹی پھٹی مجھے آتی تھی میں نے اسے ساتھ اس کو پوچھا اس نے کہا یس 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 برو آئی ایم یور ویوبر اسٹرہ کر کے اس نے ہی شماری تو میں نے بولا میں نے حسنین بھائی کو یا میرے خیال میں کوئی اور میں ساتھ کھڑا تھا میں نے کہا اس سے پوچھو بھلکہ ان کے فیملی جن میں نا وہ کوئی چیزیں لڑ رہے ہوتے ہیں بس یہ سمجھا رہی ہے لڑ رہے ہیں ایکشن مووی ورنہ جو دوسری ہوتے ہیں انہوں کو سمجھ نہیں ہے تو وہ ہم دیکھتے نہیں مرنکہ یہ مجھے اس کے ساتھ تو ہماری سرائیکی والی ویڈیو تو اس طرح نہ ہو گئی اسے تو ہماری ویڈیو سمجھ نہیں آنی تو خیر وہ دیکھتا تھا پس یہ تو مجھے خود کو بھی بڑی عجیب سی بات لگتے پس نے اس کو میری ویڈیو میں کیا نظر آتا ہے جو دیکھتا رہتا ہے ابھی تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ملتے ہیں آپ کو جی الحمدللہ کوئی بھی پاکستان کا شہر وہاں پر سرائیکی رہتے ہیں یا نہیں رہتے نہیں نہیں اب تو ملک جو پنجابی ہوتے ہیں اب تقریباً ہر قوم کے الحمدللہ میرے ویورز ہوتے ہیں الحمدللہ ہر شہر میں جہاں بھی گیا ہوں ایسا شہر میں مجھے نہیں مطلب جہاں پہ میں نہیں روکا اور میری ویورز نہ ملوں کوئی ایسی مثال میرے پاس بہت نہیں نہ ہونے کے بابر ہیں الحمدللہ جب ملتے ہیں پھر خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے تو میں ہوں اور اس چیز کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ ینگ ایج میں فیم بھی مل جائے پیسہ بھی مل جائے لوگ ملنے لگ جائے تو تھوڑا سا دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی ہوا ایسا کہ کچھ ایسا ہوا اور پھر آپ نے سبق سیکھا ہو یا ویسی شروع سے ٹھیک رہ گیا اصل میں اس طرح ہمارا دماغ خراب ہونے لگتا ہے نا جب تو ہمارا سوفٹ پیر اپ ڈیٹ کر دی جاتا ہے نمبر اون ہمارا سوفٹ پیر اپ ڈیٹ کون کرتا ہے ہمارے ابو جا ٹھیک ہے جب بھی ہم گھر پہ گھر جاتے نا تو اکثر ہماری عادت ہے ہمارا گھر کا جو کھانا ہوتا ہے نا شام کو ایک چولے پہ ہم سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اب بے شک ہماری شادی ہیں لگن کھانا ایک ہی جگہ کھاتے ہیں تو شام کو جو ابو کا لیکچر ہوتا ہے نا وہ یاد دلاتا ہے ساری پرانے باتیں ہماری عقاد تو ایک تو یہ چیز جو ہے نا یہ چیزیں ہمارا تھوڑا سا وہ جمع خراب نہیں ہونے دیتی اور سیکنڈ جو ہے نا میں اس محول سے اٹھ کے آیا ہوں پر جہاں میں نے ہر طرح کا محول میں سروائیو کیا ہے ہر طرح کے محول کو دیکھا ہے ہر طرح کے لوگوں کو جج کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا اب میرے اندر وہ غروب یا یہ چیزیں لانے نہیں دیتے ہیں کیونکہ اب بہت وہ کہتے ہیں نا سرائی کی دا آخاں کٹے چکے ہیں اچھا لوں بڑی اچھی بات ہے ہون تھوڑا جہاں سرائی کی ایج گفش آپ کر گی نا توڑے یہ ہوں شادی آلے معاملے تی آنے ہیں تو میں کیا سرائی کی جی پوچھ گی نا سرائی کی دے اتوائے شادی آلے معاملے سارے سوالات کر رہے لیکن اے جی نہ کرے کیونکہ میری میسرس تو اچھا پوچھ سو مطلب میں اپنے بٹن شیٹو پاندھ کر با میں نے کوئی بس لگ ہے نہیں بتا کیا ہاں کھڑے بے گم کو یہ تو صرف کیمرے کی ہاتھ تک بات ہے پریکٹیکل ہی ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اے پروٹوکول میں آلیٹ ڈیتی بات ہے وہنو فیوچر ہونے میری تعتماد نہیں کرنا اکسر پوڈکاست ہیں اکسر نہیں خیار لیکن کچھ ہو جائے پوڈکاست ہیں جنہیں میری وائف بے کامرہ بیٹھی آئی اور میں ہی ہو گالی کرنے میں پیاندھو جیتا ہے جیتا ہے شادی آنا میں کہے یار یہ صرف کیمرے کی بات ہوتی ہے اور لو مطمین راندی ہے لیکن ہوں نہ سائے اے جڑا تو ساں مشورہ لیندے بیٹھے ہوئے لیکن تھوڑے پیچھو سن دی بیٹھے ہوئے میں جتنا ایک آکسہ ہوئے تو مطمین نہیں تھی ہاں البت اکل ہی جاتے تو ساں میں کوئی سمجھائیں دے اچھا شادی تو اڈی شادی میری ٹوٹلی آرینج ہے اچھا کیوں کیا بجا بانگی نہیں بجا کوئی کہ نہیں بانی میں کو ہیک نام مطلب باہر نیلے نکلا نا پاکستان ہے گھومن پھرن ویلوگیں دیو جو ٹرائیول ویسے میں ٹرائیول دے بڑا شو ہوگی تا باہر میں اے چیز جج کیتی اندازل ہے کہ لاؤو میری دی بنیس نسبت آرینج ہے دینا زیادہ کامیاب ہے اور میں کو اے وی میں چیز نوٹس کیتی ہے کہ انہ دے خوشی وی ڈبل ہوں دی جیڑے آرینج ہے انہ دی فیملی نال نال نا وہ خوشی اٹھیر ہونے انہ دے زیادہ زیمداریاں نہیں زیادہ اٹینشن آئکونی ہونے آرینج میری جتے لاؤو میری جتے سارے دا سارا وزن تھوا دیتے ہونے جی امی کو گال تھے یا بھینڈ کو گال تھے یا وائف کو گال تھے یا انہ دیا پاس اندھو جو گھتے اوہ ٹنگیا اس بینڈ کڑا اگر ٹھوئی کوئی منگنی تے کھا نہ دیتھا منگنی تے کھا نہ دیتھا اچھا تالے بغیر تھی گئی منگنی تھی گئی اور سارا کلچر ہے مطلعہ وہ زیادہ منگنی دو تیویی ایسا زیادہ کوئی نہ ہکڑ ہو جائے گھار میں آنڈے مطلعہ تو سمجھ دیوی نا میں کوئی پتہ ہے اپنا یہ علاقے دیں میری خیر علاقے ہی تا نہیں تھے میری ٹوٹل آؤٹا فیملی ہے تقریباً اکٹھے تھی گئی گالبات میری تقریباً ہی میں سمجھ پندرہ دیواراں پہلے تھی اور پندرہ دیواراں نے بعد میرا نکاح تھی گیا ان نکاحاتیں مگنی اکٹھے آئی ایک کیری بار تا اس دیوار ہی میں ریٹھا اور اس تو بعد شادی تے ریٹھا ماشاءاللہ تے رزوان دیوی نالی رزوان دی جڑی مطلعہ وائف ہے ساری کزن ہے پہ اچھا وہ فیملی دیو اچھا توڑی آؤٹو فیملی میری آؤٹو فیملی ہے مطلب آؤٹو فیملی تم راہ دے کہ میری کاسٹ دے بھی ہیں میرے گاؤن دے بھی ہیں اچھا یہ نہیں قریبی رشتہ قریبی نا 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 دور دیکھو نہیں صرف کزن آلا رشتہ کوئی نہیں مطلب تھوڑا دور دا جی میں سرائی کی دا کھانوں دا دے پردہ دے لنک کی میں ملا اولا رشتہ دار نکلا سو لیکن وہ مطلب قریبی رشتہ دارا سا کوئی نہیں ویسے توڑی آلے پاس ہی کیا تھی ساڑے پاس ہی تھی کہ زیادہ تر کزن میری جیت ہی لیے اصلا تا نہیں کی تھی لیکن ساڑے فیملی زیادہ ہی ہوئے توڑے بھی ہو رواج قریبا ساڑے اتھا مطلب ہی کزن میری بس اوہ حالے پوتر ماشاءاللہ یا دھی جمی ہون لیے ماسی یا پھوپو اوزے ملا دینے کہ بھئی اے میری دھی ہے رال کے گولا ٹھیک ہے اور بس میرا یہ ہی خواہش والدان کو مرسی ہوئی کہ میں بھی میں تو کوئی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا دے کام کرے نا کوئی ایسی لڑکی گولا ہے ایسی فیملی گولا ہے تیری با شہور ہوئے سمجھ دار ہوئے اور میرے کام کو خاصت ہوتے سمجھ دے ہوئے کیونکہ میرا جیڈا کام میں تم زہری گالے میں خاصت ہوتے گھر گھر دا معاملات مسائل ہونے تب میں فیمیلز کو بھی اکثر میرے ویوورز نے ملنا ہے ٹھیک ہے تب انہا چیزہ سمجھ دیا ہوئے اچھا اے شرطوں سے پہلے رکھنے ہوئے اے میں کہ سمجھ دیا ہوئے شرط نہ رکھی میں کہ سمجھ دیا مطلب ایک آئیڈیا تھی بندہ بیارے اندھا کامن سینس جا اندھا لیول درہ سامنے دا کتنا ہو چاہے پڑھ لکھا بندہ میں ان مقصد دے پڑھے لکھے فیملی ہوئے پڑھے لکھے لوگ انہا چیزہ سمجھ دیا سوشل میڈیا اور ایٹی سے کیا ہے پہا مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے جی نہیں میرے کلوبوں زیادہ پڑھے پڑھے کیا کیتا ہونا وہ بیس کریں دی پہا اچھا لکھ رہے لی پہا جی جی اندھا با لاسٹ میسر ہے پہا اچھا تسا ستڈی دے درہان شادی کا لکھے اندھا لاسٹ میسر ہے اور انشاءاللہ اندھا کنٹینوے ستڈی چلو ماشاءاللہ تے شادی ہی کہے توڑی اللہ دے کسم ہے کوئی حالی دے تسا کسم چاہ سکتے دو سال بعد بھی چاہ سکتے مرشد میں کسم دے سا جی تھا تسا پوچھے دے بیٹھے وے ایک تا آن کیمرہ سیکنڈی میں سمجھو میرے گن پٹی تے کیونکہ میرے تسا کتا نہیں پتتا دے دے بیٹھے وے میری وائف بیگراؤنڈ آف کمرا کیمرہ دی بیک سائیڈ تو دے دی بیٹھے میں بلکہ سٹیٹ اور صدیفہ ہو گان پٹی نہیں ہو دی تو بلکہ سٹیٹ جواب دے میرے خیال ہے چھے اگر زندگی سکون نہیں گزارنی ہے موبائل ہک بی بی ہک گڑی ہک گھار ہک بس ایک چار پانچ چیز گڑی ہنڈو موبائل ہنڈو میں ان الفاظوں نے ذیمہ دار کو آپ ذیمہ دار ہوسن آپ میں سے چلو اللہ خیار کہلے انشاءاللہ یہ نارمل کوششن ہے میں سمجھ دا گیا تو آپ کو پتہ ہو سی جیرہ بھی بندہ آدھے میں ایک گال پوچھتا میں نے خیال ہے چھے ضروری بھی ہے اور محول سارا آج کل اپریٹ تھی چکا ہے شادیاں تھوڑی زیادہ تھی گیا بلکل میرے فیوریٹ ہیں پہ وہ فیوریٹ ہیں نو دا شادیاں ماملا فیوریٹ کو میرے فیوریٹ ہیں کیونکہ میں انہوں کو بہت زیادہ فالو کریں اور بڑے شوق دا انہوں کو سن دا رہا تقریب انہوں نے سارے بیان ٹھون دا اور وہ بڑے کمال دے بندے ہیں پہ اور انہوں نے جیڑی بیان دے بیچ پہ مزاک اور چھوٹے 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 چھوٹکلا سننے اوہ کمال دے ہیں بڑی خوبصورت گالے گال ہی انہوں نے بڑی سٹریٹ فاروڈ گال کریں دے بلکو سٹریٹ فاروڈ کریں ہی مطلب کہیں دے مس لگتے یا ایسی انہوں نے طبیعت نہیں بلکل اور میں کو جیسے بڑے اچھے لگتے انہوں نے ماشاءاللہ میں تو کوئی گال کیتے رہے ہیں کہ گال میں ہر بندے کوئل پوچھتے جیڑی میرے کل خواتین آنے ہیں پوڈکاس اچھ انہوں نے کلتظار میں سوال کیا پوچھ رہا پچھلے دیاں ڈاکٹر شاہستر لودی آئین میری میسیز بھی آئی ہوئی پچھاں بیٹھی آئی جو میں تنز نہیں یا مزاکن آکے ان سے بھی پوچھ لیں دوسری تیسری شادی کا یا راڈیا تو اچھا ہے عورت کو یہ دن پوچھنا آپ اور کریں گی انہوں نے کوئی پوچھنا ہے کہ آپ اپنے ہزمن کو اجازت دیں گے وہ دوسری تیسری لے آئین اور بعد میں کوئی بے کم آکی یہ آپ نے کیا کیا میں نے کہا تم نے یہ آئیڈیا دیتا ہون جیڑی خاتم نہ سے میں پوچھ سا کہ اپنے پوچھتے کو اجازت دیسے اپنے فیملی ویچ ویچ تے یوٹیوب تو پیسے کمیں دے پی یہ نے اپنے فیملی دکھا دکھاتے 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 تو ساں کوئی ہو جا کم نہیں کیتا فیملی نہیں دکھائی کہ طالب کوئی ارادہ ہے فیملی کو کھیندے آمانا دا یا جی میں ساڑھے علاقے دا مہاو لے طالب اوہو ارادہ ہے میرا توساں میرے کلچر کو میرے خیال ہے سمجھ دے وے سارا جیڈا کلچر ہے اس کلچر دے ویچے تھوڑا جہاں اے نیگٹیو سمجھ دے ویسے تھا سارا مذہبی ایس چیز اجازت نہیں دے لیکن ہے کہ میرا جیڈا کلچر ہے اور میرے جیڈے ویورز ہیں اور میری جیڈی خود اپنی ذات تو میں خود کو اچھا نہیں لگ دا کہ میں اپنی فیملی کو ان کے آمانا ہاں آل بات ہیں جو ہوندے کہ میں جیلیسا ڈرائیول خاص ہوں میں اپنی فیملی کو نال اپنے ضرور گھنوے لیکن انہوں نے کوئی کیمرے دے چکونے اچھا لوگا کو کلکی میں بچ دے اے بڑا مسئلہ ہے تو اساں فیملی نال باہر گئے تو آپ کو پہچان گئے دے لوگ دورو ویڈیو بڑھا گئے دے فوٹو چیک گئے دے اے پرابلم جیڈی نا اے ایسا فیملی دے واسے ایسا آج بھی ایسا فیس کیتی اور چھوٹے موٹی پریشانی دے بھی سامنا کرنا پیا کیونکہ آج جیسا گیا سے پی ایسا لیکھن تو اتنا والا پی ایسا لیکھنے پبلک اوڈینس محولی میں دے کہ ہر بندے دے کیمرہ اور ہر بندہ تصویر ویڈیو بڑھا دے خیر والا اسا کو تھوڑے جہاں اڈجیسٹمنٹ کرنی پون دی ظاہری گالے کہ ہر ماحول سادے مطابق نہیں تھی اسا کو ماحول مطابق تھی محول گزارہ کروئے ہیں اچھے ویوورز ہوں مطلب میرے ویوورز جنا تصویر جا ویڈیو ساری سپیشلی دورو بڑھا دے پتہ تا ہوں دے سارا ویوور ہوں دے پتہ بھی نا دی فیملی پبلک کہنی تھے تب اللہ جڑے خاندانی لوگ ہونے تظاہری گالے اگلے بھی پرائیویسی کو اپنی پرائیویسی سمجھ دیں اور جڑے لوگ مطلب شادی دے کتے ہیں میری شادی دے الحمدللہ سولہ سو بندہ دا انتظام ہے لیکن ہم زیادہ اچھا کتنا خرچہ تھی گئی تقریبا ساٹھ ستر لکھ شادی دے باقی سارے چیزہ ملا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سارے دو سا آئے ہیں تولے الحمدللہ خزر عمر وہ نہیں آیا تولی شادی دے مسئلہ مسئلہ ہے یا بیس سے انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں انہوں نے مسئلہ یہ مطلب انہوں نے ماشاءاللہ بیٹا تھا اور انہیں دوران بیٹے دی معاملات چل دے اس وجہ تھوڑی مصروفیات اور انہوں نے پرسنلی دس آیا کہ میری تھوڑی مصروفیات اور مجبوری ہے جس وجہ میں نہ پہنچنے میں کہا کوئی مسئلہ کوئی نہیں اور یہ کوئی بندہ دس آرے ہیں پرابلم ہوندی انہوں نے فیمیلی پرابلم ہی اچھا کوئی بندہ توڑے کو لوں آکھے بھی تو سمجھنا ویلوگ کرو یا میری کو پرموشن کرو کتنے ایک پیسے گھنے دے حضور ایڈورٹائزمنٹ اور پرموشن جڑی ہے اکثر اس چیز میری تینکیر بھی تھی لوگ کھینے دیں ماشاءاللہ پہلے بلکہ انٹریویو میرا تھندہ لیکن میں تھوڑے کھلو ایک چھوٹے سوال کرنا چاہتا کیونکہ تو سمجھے دے اور میری جڑی آڈیاں سے میں چاہنا کہ انہوں کو اس چیز نالج ملے سمجھے لگی کیا ایڈورٹائزمنٹ اور پرموشن دے پیسے گھننا کیا غلط ہے میں بھی گھندا اور ہر بندہ گھندا میں گھندا کیوں نہیں گھننے چاہتے یعنی تسان اتنی محنت کرتے تین سالت ایک پلیٹ فارم بنائے ایک بندہ آکھے دے آکے توڑی 1 ملین 2 ملین آڈیاں سے میری پروڈکٹ یا میری پروشن میری پروشن میری دسا دے فری ایچ وجہ بھائی بس یہ چیز میرے خیال تو ساں میری ویورز جنہا کو نہیں سمجھے چیز انہوں نے لگ دے میں کریٹسائز دے اکثر اس گھال دے کہ پرموشن دے ایڈورٹائزمنٹ اپنی بڑھوانا چاہنا تو ان دے مطلب ہے کہ چار لکھ دے راؤنڈ آباؤٹ ہون دے میری ایڈورٹائزمنٹ اور سیکنڈ کوئی شاٹ بڑھوانا چاہے تو ان دے پیکجز ہون دے میری کہ مطلب جیسے سار میں کرونا چاہے اسے سار دی میں والی ڈیٹیل ہو کو پیکجز جسے میں توڑی گال کو سیکنڈ دے لوگوں کو مزید دس آڈے میں کہ دیکھو تسا یہ فری کرو نا اور سیکنڈ اگر میں ہر ویڈیو پرموشن سٹارڈ کر دے مطلب میری ویوورز میں کیوں دیکھ سنڈ بلکل وہ بڑا دیکھ بھالتے کرنا ہوں دے اور فری ہے تسا ہیک بندے دی کرو لکھ بند ہے زہر بندے کو میرے چینل کو سبسکرائب کیتا مرشد انہ نے لیمیٹیشنز دے مطابق جاندے میرے سمجھ بھی آ دی پی اور میں کو پرموٹ کرنے جاند میں کوئی چیز نظر آ دی پی پروفیشنل ہوئے اور پوزیٹیو خاص طور تے کریٹر ہوئے ہر نیگٹیو بندے کوئی کوشش نہیں کرنا پچھلے مہینے دے چار پنچ پرموشن ریفیوز کیتے ہیں چار پنچ آئین آفر میں ریفیوز کیتے ہیں میں کوئی سمجھ نہیں انہوں نے کام دی میں اپنی آڈیونس کو ڈساڈ آ پیسے ہوتھ آ با بندے خود کو تسلیح کرنے چاہیے تو میں خود یہ چیز دے تھا کہ پوزیٹیو چیز آ ہوں نیگٹیو نہیں کیونکہ میں چانہا یاد کرے اچھے لفظ یاد کرے غلط لفظ کیونکہ غلط بندے کو میں پرموٹ کرنے بل فرز غلط نیگٹیو چیز تنقید کرنے کوئی یوٹیوبر بل فرز میں مثال لینے تو اگر اگر غلط نہیں کرنے تو مطلب تو سا گن ہو یو اینا ہر جان سا کوئی برنا گھارج کو کمشب بھی کھانا شانا پکا منا کوکنگ میں کو اتنی پساند دھیک ہونا لیکن میری وائیف جڑانا میں کو پکڑ پکڑ دھوائی رکھ دی برطان شرط کروائی رکھ دی الحمدللہ ران مرید بھی جنا بڑ کسی سو فیسائی جیرے بندے ہر سو دو بچوں پچانوے ہونے ران مرید جیرے پنج نی ہوندے سیندے نہیں لیکن الحمدللہ سکھو لے سری سینہ چھوڑا کر ماشاءاللہ پیر بھائی آچھا آپ گا لکھ دی جی بلک ہی نہیں کھوڑ مرید نہیں کم نہیں کر گا لیکن میری جی وائیف مطلب نک نیم جی پارٹنر ٹھیک او منے دی میرا پارٹنر مطلب کام شام کروائی رکھ دے یا مطلب جی چیز نہیں پساند میری کوشش ہون دی بھائیف سوارے چیز ہے میرے خیال رائے چل داران اکسر میں لگ دے میرا پارٹنر میرے مطابق بیس چل دار ران مرید مبائل بیگم چک کریں تقریبا ہفتے چھک تفا اچھا او ڈی کیونکہ میسیجز ہر طرح دے زیاد گالے تو سان ایک بلوگن کرنے پر اچھی فالوو مگ کوئی نا کوئی نا میسیج آ میرے نورمل گالے اچھا بیرا الحمدلللہ سفائی دے جہلے کوئی ایسا آو جلدی چھوٹ پہلے چیکنگ پہلے ٹیسٹ پہلے ڈیلیٹ کرنے ڈیلیٹ ڈیلیٹ مارا پیچھے مبائل چک کرنے چک کرنے کھلے دل بند چک کرنے کوئی شئی نہیں گئی ایسا چھوئی جانا احسام خان آئے میری پورٹ آس میں گال کچ بیگم مبائل چک کرنے بھی اگر جب مجھے کوئی لڑکی میسیج کریں کوئی اگر زیادہ کسی سے جان چھوڑوانی ہوں احسام خان ہے میں بیگم کو دیتا ہوں یلو بیگم یہ تنگ کری پالباد میں کوئی آکھے میں صرف وہ مبائل خاص میں ہتھے چاہتی بیٹھا یہ میرا پبلک مبائل اتنا زیادہ پبلک دے زیادہ میسیج اور اسے دی زیادہ شام آن دی آن ظاہر ہے اندھی ہی آن نہیں ہے صرف فیملی میمبر وغیرہ اندھ کوئی مسئلہ کے لڑائی تھی کہ فلان کا میسیج کیوں آیا میسیج سارا مزاق کھلا میری بیٹی میری بیگم جی پوڈک دیکھ نی آو ذرا یہ سب مزاق ہو رہا ہے مرشد بلکل ایسے کھامڑ پہ مرد کیا شوق دیسی یا فاسٹ فورڈ وغیرہ خاص تھی زیادہ میں پسند کریں دیسی دیسی مرگ تھی دیسی چیز کھانے فاسٹ فورڈ کھانے زیادہ پسند ہوں پکانے شوق کھانے تھوڑا بڑا لیکن دیسی پسند نامان شامر سندے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ پہلے دیسو سرائکی یا نورمل پاکسن خود سرائکی سنو سرائکی سرائکی سنو اچھے اچھے سنگر میرے دوست سنگر زیشان خان رخلی میرے دوست ماشاءاللہ میرے فیورٹ سنگر بیا کی کو سن دے ماشاءاللہ لا تعداد باس نائمی تھی گیا ماشاءاللہ باقی اتنے زیادہ سنگر 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 زیادہ سن دے اگر میرے اکسن پھلا یاد تو سنگر سنو میرا گلہ خراب سنو باقی سنو گلہ خراب کوئی ڈوڑا سن آرے چلو بھائی جن گانے زیشان بھائی دیتا ماشاءاللہ بھائی جن پہ لیکن زیشان بھائی دینا اتلی لہت گلہ ہو تک لیکن ساری دیل دی گلے دیل تین تے آیا ایسے کہن تا ڈھولا تیرا در کھڑ 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 ورنانت شیر دیویچ سونے ہزار پہن وک دے بزار پہن ساری دیل دی گلے دیل تین تے آیا کوشش تو کیے اچھا سنانے گی لیکن سنگر نہیں ہوں میں تو ایسے آگ لیتے اور ایک لکھی لکھائی گالے جیرہ بھی بندہ شادی شدہ کھو گام ورنکھیں دے وہ وائف کیتے ہوں دے سیاسی بھی آنے سیاسی بھی آنے لیکن نیچرل اور تُسا ایک کلپ کٹتے جائیں جائیں کوشش آپ کے لیے تو میں وہ سینے نا پی چھو کٹ دے سا نا چھو 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 پوری پوڑکاست دیکھ سن بھا دیج نی نی سیاسی بھی آنے اور میرے خیال چھو سمیلی گوہی دے سو چھو 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 دے چھو چل جتنا وڈا سرکل سی پریشان ہے چھو دوست زیاد میرے مسئلہ ہے کہ میں کہیں نوے بندے نال جی میرے کوئی پورانا بندہ نال بیٹھا ہوئے میں کمفرٹیبل نہیں تھی میرے پورانے دوست ہیں کوئی بندہ نال بیٹھا ہوئے وال میں ہوکے ہیں کوئی نال نہیں بیٹھا تھا زیادہ کمفرٹیبل نہیں روٹ رہے دوست سین میرے سین تھوڑا یہ پروبلم ہے تو بیگم بیگم کہنا آپ اس سے پوچھ لیں بیگم کہنی ٹھیک ہے میں اس سے پوچھ لوں اور اس کی بیگم آپ سے پوچھ لیں دو ہی ہی گھم بیگم بیگم سب نہیں سالا خیال مام ٹھیک ہے جناب ہ ہو رو ہی یاری دوستی کچھ دوستان شاہدی شاہدی سب پیسے گندے شاہدی شاہدی میں شاہدی اٹینڈ ہو کریں جتھا میرا خود تعلق ہوئے رشتہ داری ہوئے انہوں پر سندھی میں شادی تے ویندہ ہی کوئے نہیں ملکہ پہ پیسے تا چلو بہت گھندہ کیونکہ میں ریفرنس ہوئے کو اچھی رشتہ داری ہوئے یا اچھا کوئی مطلعہ پور یقین ہوئے کہ بھائی اپنے دیے کیونکہ میں جتھا میں ویندہ مطلعہ بے بھی پرابلم ہوں دے کہ ویورز اتنے زیادہ ہوں دے رسک بھی ہوں دے پاس ٹائم سو سا جانوں دے سو دو شمانوں دے انہوں لوگوں میں شاید تے ویندہ ہوں دے بیشہ کو پیوی کرنے اپنے دے کوئی جو کرنے اگر اپنے جلے سا دینے میں اتھاوال چارج کو نہیں کرنے خاص طرح شاید جاندہ ہوں دے اڈورٹائزمنٹ کام ہوئے پہلے بیزنس پچھے رشتہ داریاں مطلب کے الگ الگ انہوں نے ایک بندہ سیٹ اپ کی پہلے ہوں دے کافی حالات کافیہ تک بہتا تھے گن پرچیاں دیئے تے تاکو گنے کو فون آئے تبھی اتنے پیسے دیو چاند آتا اے تھی ویسے تورنال اے مسئلہ کرے سو نہیں الحمدللہ اللہ پاہ لکھ لکھ شکر ہے میں کوئی تک ایسا کریں بھی یا نہیں تھی اور میں کوئی فیوچر ہے چاہی امید کہنے اللہ نہ کرے سی کہ میں کوئی انہ چیزانہ سامنا کرنا پرس تک نہیں فیاس نہیں کتی مطلب یا میرا چوک مونڈے دے اردگرد جتنے بھی ملہ بھی شہر ہیں ماشاءاللہ ان بہت سیف علاقہ ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں ان پر اور وہ تھا ماشاءاللہ پنجاب پولیس دیڑی ہے انہوں نے بہت اچھا کردار ہوں دے کیونکہ چھوٹے موٹا معاملات ہوئے چھوٹا موٹا مسئلہ ہوئے پنجاب پولیس معاملات کو سیٹ کر گئے پنجاب پولیس دیڑی فری پرموشن کر دیتی آج کیونکہ میں انہوں نے اس وقت پرموشن کرنا پر انہوں نے ساری علاقہ دیڑی ماشاءاللہ کار کر دیگی بہت اچھی ماشاءاللہ زبردست تو آرے کو لگے میں کوئی ہیک گال پوچھا کامیابی داراز تا کوئی کیا لگ دے کوئی ہیک گال پساک ہوگی یہی وجہ تو میں کوئی کامیابی دے میرے والد ہیں دعاو بلکہ اسے تو پورا یقین ہے میرے کو ماحول تتھا کو لگ سی کے گئی یقین ہے ماں پہ دکانے دکانہ مونے کل گئے دوامہ ہی اٹھے گئے نہیں کیا اترائز میں بالکل ناکست اور نہ میری تعلیم بہت ہوں بیگ ورک بڑھ دیتوں یقین ہے نہ اللہ پاک نہ صرف جڑا میرے والدین نے دعاو دے جاتا میں کوئی اتنا نواز ہے اچھا جی میں تُو سا کہیں مقام پہ پہنچ میندے اسپیشلی جی میں سوچل میڈیا تُو سا ہوندے ہو جیرے ٹائم تُو سا کہیں کو پرموڈ کر سکتے ہو کوئی نہ کوئی سا کہیں دے کم آ سکتے ہو تو دوست رشتے دار جی رہے ہیں کوئی آن دے ان کے فری ایچ خاص ہورتے جیرے پیرنٹس دے ریفرنس آنے ان کے طورے والد دے ریفرنس آنے تو ابا جی تو کوئی کھین ہے جی تو سا انہوں کو سمجھا دیتے کہ ابا جی کوئی بھی آکے کوئی کھا کر روٹی کھا دے تو باہر نکھا مواملات ہی میں ہیں ایک چیز اکثر میں کوئی فیس بھی کرنی پوندی ہے کیونکہ اللہ پاک اگر تھاکو تھوڑی اس پوزیشن تے گھینے میں دے تو بلا رشتدار خاص طورتے اینا دی کوشش ہون دی ہے کہ مطلب ایک چلو بندہ کو آکھے تے بندہ اپنا پرموٹ کروا گئی نہیں تو بل میں ہیک رو جاگہ تے نا پرموٹ کیتا ہے مطلب صرف رشتداری کو مد نظر رکھے میں اوٹھنا چارج بھی نہیں کیتا تے اندہ جلے بعد جب میں کوئی ریزلٹ ملے ان میں کوئی بڑا نیگرٹیو ملے انہوں نے ایک چیز ایک تاں اس بندہ نے دلو کام نہیں کیتا ٹھیک ہے اور ایک نے تاں مطلب انہوں نے مطلب انہوں نے جیڑے ہن تاں محاورے میں ذرا دوارا ہونا نیچانے ان میں کوئی مطلب ڈس آرڈ تھی اتنا میں مہیند بھی کیتی اتنا میں کام بھی کیتی اور وہ بھی فری بھی کیتا اتنا میں کوئی سنان کوئی ملا اور مزیدی گھالے سارے رشتداری ہوئی انہوں نے چھوڑا آن ون جانوی تھوڑا بات جب سارے ایک دونجلال ہو جڑا تعلق آدھے بائی فیس مواملات ہیں اوہ تھوڑے ڈسٹربی بھی تھے انہوں نے تو بلکہ میرے والدین نے دے بھی تھے تو اس تو بعد میں اپنا یعصول بڑا آگیز نمبر ہے ایک رشتداران دے نال تاں بزنس کرنا نہیں ٹھیک ہے اگر کرنا ہے تا مجبوری دی وجہ دو کرنا ہے تا بزنس کو بزنس ہی سمجھنا ہے پوری ڈیل رکھنا ہے بات اے کام نہ ہوئے بات اے گالی تھی منوی سے ایتوال اے نا سنوڑن کو ملے ہاں جی فری ایک نے تاں مدر سارے کلو پیسے گن گن تھا میں اگر بھی ہون بات اچھ ایٹنشن تھا نہ ہو ایتھاں تاں بزنس کیتا ہوئے گالی مفتے سنوڑن کو مل دیں پہلے تھا میرے کوشش یہاں ہوں دی بزنس کرنا ہی نہیں کیونکہ رشتہ داری میرے خیالے زیادہ ضروری ہوں دی بات بزنس کرنا رشتہ داری خراب تھی تعلقات خراب تھی والدین دیوی اور سا دیوی میں کوشش کرنا کہ بھائی انہوں کو آدھا یار تو ساں پیسے بھرنا نہیں ہے جو بھی تو ساں کو بیا گول گی میں کو تو سا پلیز یا نہ کرو تاکہ رشتہ داری اور ساں معاملات نہ خراب تھی کیونکہ پہلے چلو میرے کو لے ساری اپشن کہنا ہوں دا گھٹ ود سارے نزدیک ہوں دا کہ یوٹیوبر کوئی ودہ ہوں دا ہوں تھا تارے ساہوڑے ماشاءاللہ اتنے یوٹیوبرز ان پر پیسے دیں انہوں کو میں آدھا یا تو ساں کی بیکنے کروا گی انہوں میں رشتہ داری لی جاتے نہ خاص اور تسانج خاتا یا بزنس نم کریں دا تو میرے یہ کوشش ہوں دی یہ بڑی زبردست گال ہے کہ اچھا جے رہا کوئی دوست یا رشتہ دار یا عزید کوئی دوستا پورے پیسے گھندے کم کتا ہوئے نا انہوں کو شکیت بھی نہیں ہوں دی شکیت انہوں کو اسے جہنے کو ریعت اور جہنے بندیاں کو میں فری پرموٹ کی تھی یا جہاں کو میں زیادہ ریعت کی تھی جقیناً میں کو مثال ہے پہ یا میرے دماغ ہے جو بندہ ہیں پہ انہوں نے میں کو مطلب بہن نیگیٹیو ایمپریشن لیتا ہے نیگیٹیو تو ساگنو کمنٹس نال میں کو نواز ہے تا مطلب میرا بھی جو منانے کے بھائی بزنس تنال سنسیر رہو ٹھیک ہے ہر چیز توانے لائے دی یہ یقیناً میں ایک تھوڑے کڑوا ساتھ چکھنے دا پیا یہ رشتہ داریاں میں تھوڑے اولے ہونے پیا جہلے تھوڑے تھوڑے جہاں تھوڑے کول چار آنے ہونے ٹھیک ہے لوگ تب اچھے ہوتے ہیں جب آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے یہ رشتہ داریاں میں اولے لوگوں کو یاد آنے یا اولے دسائنے کہ ایسا یار تیرے فلاں لگ دیا جیس ٹھوڑے کول کشہ ہون دیا یا تیرے کوئی معاملات ٹھیک ہونے اثر وائز جہلے تھوڑے وقت تھوڑا غلط چلدہ پیا ہوئے گندہ چلدہ پیا ہوئے یا بورا چلدہ پیا ہوئے تو اس دوران رشتہ دارویا کہندہ یار ساڑا کچھ نہیں لگ دا ٹھیک تو جیلے تھوڑا وقت اچھا ہوئے پیچھے دور در رشتہ دارویا یار ساڑا دھیر کچھ لگ دے اچھا کڑو آس اچھے میں ویسے نا ایک آل آج تک کیتی نہیں میرے خیال کتے ہیں لیکن آج دوسرین گال چھیڑی ہے تو میں تھوڑی جی تھا کارڈے نا اصلا میں ساڑا تعلق ہے بالکل ہی بہت زیادہ غربت ساڑے علاقے طور پر زیادہ غربت ہے ساڑے دا میرے والد صاحب بھی سب تو بڑی خواہش آئی کریں میرے کل پیسے ہوئے میں سیکل گھنہ ایک رسٹ واج گھنہ تا ایک ٹیپ ریکارڈر کدہ ہی اتنے پیسے ہوئے اچھے خواہش ہون دیا یہ خواہش ہون دیا یہ خواہش ہون دیا یہ خواہش ہون دیا یہ اتنا بڑی حال آزا ملا سنگل اے بھی اے الفاظ یا اے ٹائم یا اے لوگ تھا کوئی بھل سن کوئی نا اچھا ہونو لوگ نہیں بھل دے لیکن ہون لوگ والد صاحب کو فون کریں جب وہ فلان ایونٹ پہ جانا تھا تو ذرا سات احمد کو ساتھ لیا ہے اچھا میں والد کیا کریں نہ ہوں اسا ہون بھی لگے وینے چلے وینے چلے وینے مزہ آدھے والا ہوتا یاد ہے وہ گال یاد ہے وہ بندہ بھی یاد ہے وہ فیس بھی یاد ہے کہ جیرے میرے والد صاحب کو فون نہ چیندیا گال نہ کریں دیا اور ہون مہینے داڑا فون کریں ہم نے آپ کا حال پوچھنا تھا اب وہ کوئی بھی پتہ ہے کوئی بات نہیں حاضر ہے جقیناً تُسا ایک حال کیتی ہے سیم ٹو یو میں کوئی لگ دا پہ کہ تُسا میں اگر تُسا میں کوئی ایک حال پوچھتی تھا میں سیم یہ جو ملے دا کیونکہ وقت جید ہے میں بھی اپنے بڑے غربت جاڑی بڑے قریب تُلی ٹھی ہوئی اور بڑے ہو سنبھالے اپنے والد صاحب کو غربت چلی ٹھائے اور جقیناً ایسے میں پہلے آج کہتی ہے کہ یہ کڑھوا ساچ ٹھیک ہے ہر بندے کو ایک سیپٹ نہیں کریں اور لوگ بندے کو بندہ بھی نہیں سمجھے دے آج کل دے دو اور جڑا ساری سیچویشن جب ماحول چل دا پہ جگر چار آنے ہیں اوکو اچھا ہوئی سمجھ دیں ٹھیک ہے اور اوکو بڑا نیک بھی سمجھ دیں اگر جنگر چاہ رہا نہیں اوکو نہیں سمجھ دیں ٹھیک ہے اور ایک کڑوا ساچے ٹھیک ہے مننے یا بھاویں نہ مننے کوئی لیکن اے چیزہ میں بھی بڑے باریکین خود کو ریٹھ ہوئے ہر بندے دا مطلب میڈے جڑے ہننا چہرے انہوں نے کو یادن پہ انہوں نے پہلے ہننا کیسے دیں نو کو الفاظ اور بعد الفاظ پہلے رویہ سار ہیں ایسا ہم جہاں آتے نا اتہا تو سا ساڈی کتاب کھول چھوڑیے میرے کو اپنی والدہ دے بھی اچھی طرح یاد ہے اوہ عورتہ جیرہاں گال نہ کریں دیں ایتواری گال میرے ہاتھ نہیں ہے ہونو فون تے فون گھار آمن ہے جی کس دن آپ کس دن فری ہیں وہ کس دن احمد کے زندگی ہرپے ہوں گے اچھا میں یہ نہیں کہتے بسا نہیں میری کوئی اوقات کہنی وقت دی گال کریں اوہ لوگ جیرہ ہیں ہونو ہونو میں آزو پہلے کر گیا تب لوگ اچھے ہوتے جب آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے بلکو نہیں اچھا اندھی تو میں یہ سکھے میں الحمدلللہ میری کوشش ہمیشہ ہر کے وجہ کیونکہ میں کوئی اپنی آدھا پتہ ہے کہ چار پن سال پہلے کیا اوقات ہے ہون کیا اوقات ہے کیری وجہ تو ہے کیری وجہ تو ہے میں کوئی وجہ پتہ ہے زمین پہ قدم رہنے چاہیے کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا تو سنو گال کی تھی یہ کمنٹس دی نیکٹیف کمنٹس دی یہ ہیٹ کو کمی فیس کرنے کیونکہ باز بڑا مسئلہ تھیں لوگ گالی میں کو اپنی میری ذات جلے الفاظ آدھا تھی لوگ گالی مو چھو پرابلم نہیں میں کوئی پرابلم تھے جلے میری فیملی کو نیکٹیف گالی نہ کریں اپنی ذات میں آدھا میری ذات کرو نو پرابلم میں کو عادت چیز کیونکہ میں انہ چیز کو فیس کر کر اس سٹیج پہنچا میں چیز فلی تورتے آدھے تھی چکا اور ہمیں مزہ آدھا سننن لیکن فیملی کو گھن آدھا میری برا لیکن اولا میں تھا تھوڑی پہن تھی دی دل تھی فیملی بندہ سارے اپنے چیز برداشت کرو لیکن فیملی خاص ہوتے والدین اپنی وائف اپنے بیراغ بیراغ اگر آ کے ہی میں گزرنا جی میں دی ٹھئی کو زلیل کرنے میں تُسا کمنٹ کی تھے سار مرشد اوکو اے جڑی چپے نا ہی دی مار بہن بری سمجھ جناب اس گال کو فالو کرے نا تو میرے خیال اپنا بزن گھٹا ہو لگ لگ پس جنے جو آکھ اوکو پوکٹ میں دینے بے بے گم کو منتھ لی فکس یا دین مانا لگ کو میرا وائل ایڈ جو گھار وین دا جتنے ضرور تھا میں رکھ دا تبا میکو جو لے پر چاو دا مال گان تھا مرشد 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 اگر مرشد پہلے دے آسو پہلے دے پہلے 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 مرشد مرشد رکھ دے ہوگا آر کل پہلے رکھ ٹھیک ہو نی چاہی چاہی باقی اپنے جی بے چو رکھ جی دے ضرور جگ تھوڑے باڑھیں آٹھ ڈازار تک میری جی بیچ ہونا میرے کئی دفعہ میں ہوا پہلے پیسے نہیں ہو دے پہلے پہلے جی ہوا ڈوس کار دے مرشد اکثر میرے امی جان جا میری وائیف نراز سینن کہ شہزاد کوئی جی بیچ ہزار پندرہ سو رکھ گی دا کر تاکہ تھائیں بھی مسئلہ مسئل بانے لیکن میں کیش بلکل میری اپنی یاد آتھ مردہ ہزار پندرہ سو میرے اکثر میرے نال ہوندے پہ اٹھ ڈاز ہزار تک ہوندے پہ ڈاز ہزار تو میں سخت نہیں لگ ڈاز ہزار تو یار ہزار نہ ہو کیونکہ آج مرشد بلکل زیادہ پیسے اپنے ادوش مانین پہ کیش بلکل اپنے رکھنے ہی نی گھار لگ تو میرے اپنے فیملی میرے سات ترے بھی میری میری چھوٹے بھائی سات میمبر سات میمبر کو سات میرے خیال میرے سات میمبر فیملی چار جوار باقی بھی اچھے ہونے لیکن میرے خیال اچھی بری بات خاص انکم بھی کیونکہ میری ایک ایادت ہے کہ اپنی فیملی کو سات ایک ایس اتنی مطابق اتنی سیویں کرنی اپنے خرچ ڈیوائیڈ کرنی اور الحمدلللہ میری فیملی ایس نہ لیک تا ای معاملات بھی نہیں فیس کرنے پون دے فرمایش اتنی وڈی نہیں آ دی کیونکہ فیملی کو پتہ ہوں دے بھائی اتنے پیسے ہیں بس ای اچھا میرا رول تاکہ کیونکہ تقریبا کتنا خرچ تھی رفلی تقریبا تقریبا چار لکھ چھوٹا گھار پکا بلکہ زیادہ پنج لکھ راؤنڈ باؤنڈ تھی نیمان دا تقریبا چار پنج لکھ تک پکا گھڑیاں پیٹرول بھی ٹھیک 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 سننت خانا پینے چھوٹا سب پہلے کوشش ہی آئی کھانا گھار اپنا گھر کھانا اپنا گھر سننت کپڑے ڈریسنگ باقی ملنے میرے چارجز کونی ہاں کچھ لوگ ایسے ہونے بدنام کرنے چیز کریں لیکن میرے رول ہی ہونے جائیں ملنے پہلے میرے رابطہ کریں انسٹاگرام میں سب دیتا ہونے باقی میرے کوئی پیسے کہنے لوگا نے افوا پھیلائی ہوئی اکثر میں اس چیز تی کریٹی سائز بھی تھی سوری طریقہ کرتے اچانک ملنے آنے اگر آویلیبل ہاں آویل ہاں جتنا ٹائم میرے خدمت ہی آویلیبل کو باز ٹائم میں لاہور آیا تو پچھو اکثر لوگ خاص ساری نیو یوٹیوبر سارے تنی خیر چاند ایسے میرے گھاروانی کھڑ دیں آج ویڈیو بنے شہزاد بھائی گھر بیٹھائی ملا بھی نہیں پیسے ڈیمانڈ کر اکثر یہ چیز لوگ ٹچ کر ویڈیو دیں مطابق بڑی مشہور ملنے پیسے گین یا ملد محور نہیں ویسے میرے خیل بڑی غیر خلاقی تو سکے دے گھر چلے بغیر ٹائم گھنے بس لوگ میں اکثر کوشش کریں اپنے ویڈیو دیو چیز سمجھا لیکن پیغام بندہ کہیں تکنالوجی دورے موبائل دورے تم بندہ پوچھ دس آگ نوٹ سے دی دی تی مصروفیات یا ماشاءاللہ حسنیان بھائی دے کل میں آمنا آئی کافی بھائی مصروف آن پہ جیلے فل فری تھا میں اپنے گھر سلام مار رہے سب پہلے ہر بند محملات مصروفیات محملات 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 چینل میں سبسرائیب دی میرے چھوٹا بھرائے بڑا اچھا سرائیکی ویلوگ رہے بہن اچھا بہن اچھا اکثر ایک محور اپنے چینل دے اچھا چینل اگر اکثر زندگی ریکھنی ہوئے اپ ریٹیڈ زندگی ماشاءاللہ 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 اے نام کہہ رہیتا ہے کیوں رکھے آئے جس میں اے نا رکھا ایک میرا چھوٹی میرا ایسا ہونا چھوٹی یونیک ہونا چھوٹی سیم میچ نہ کرے میرے ذہن ایڈیا میرے ماشاءاللہ ایسی نا رکھ دیتا میرے اپنا نام محمد شہزاد لوگ گھٹ جان دیں گھٹ مل پوش دیں نک نک نیم ایڈیا ایڈیا جوڑ چکے میرے نا یہ میں تھے سوشل میڈیا دیں دیں کافی ایسے مل ساتھ ساتھ سامن ویڈیو ساتھ گز رہے ساتھ مطلب کہیں ریفرنس نال باس ہر بندے سجان دشمن ہون نیگٹیوٹی نیگٹی معاملات لگ میری یاد رو میرے پہلے اچھے لوگ آگر ٹریول کرنا ہو ہر بندے تک کوئی انٹرویو میرے ڈھیر سار تھی لیکن یقینا پرسنل ہی تا میرا اچھا رہ گئے خاص تو سپیشل دلچسپ بن دے وے سرائکی تک کمال ماشاء بھابی کو میرے خیال اتا اتنے عظیم انسان چک کرو موش سیکھو کچھ یقینا یہ چیز ہے میر فین آ جنا دی مہربانی سیکھو پیغام ساری عوام کو اپنے سرائکی وسیب دے لوکا کو کیا پیغام دے میرے نیو کرییٹر جیسا کہ آ دے پہن یوٹیوب سوشل میڈیو آوین ساتھ بسم اللہ ویلکم لیکن باز لوگ نیگٹیو چیز پرموٹ کرے اگر میں آ دا اندھ ارننگ بھی کرنی ہے عزت بھی کماؤ اور ایکو سورس انکم بھی بنا منا فیوچر واسطے اور چاہاں لوگ اچھے عزت نال ملن تو پوزیٹیو کونٹینڈ گھن کیا ہو کہیں دا ایب ہر انسان ہے تو پردہ پار کرو ویوز دے خاطر ایکو کریٹیس نہ کرو اور باز میرے ایسے معزید ساڈے معاملات ایسے گزرن جن دی بجے زندگی تباہ تھی ساڈ کوئی لگ دا پیان دا کہ جس بیڈیو بنے دے پیان اگلے دو چھوٹی تنکی دے بس ساڈ آو 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 لیکن ساڈ کوئی آئیڈیا نہیں ہوں چھوٹے ویڈیو تنز جن اگلی زندگی تباہ کر سکتے میرے جو میسیج بیوز بھی کمامل لیکن پوزیٹیو رہا ہے دل تنیت روٹ دی تنیت نیگٹیو ایسے چیز تنیت تھی بیوز بیوز بڑا خوبصورت میسیج جس کو اردو میں بھی بتایتے ہیں اپنے آڈینس کے لئے ہم پوڈکاسٹ کو اینڈ کر رہے ہیں کہ کسی پہ تنقید نہ کریں کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالیں آج آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے قیامت کے روز اللہ آپ کے عیبوں پردہ ڈالیں گے بہت شکریہ تنگی سوما